اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انا محمدن عبدہو رسولت اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون لوگ ہیں جو پاک ہیں اور جو جنت میں جائیں گے اس کا چواب اور اس کے تفسیر قرآن پاک سے معلوم کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا جواب دیتے ہیں حاتین حضرات اب آپ کے سامنے میں جو آیات پیش کرنے والی ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں بتائی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے سچ میں خلاف کیا یہ وہی لوگ ہیں جو جہنم کی آگ پر صبر کریں گے خاتین حضرات آئیں ان آیات کو قرآن پاک سے دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیات 174 تا 178 پارہ نمبر دو جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے بدلے میں تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں کیا مطوال لیکن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تو سچی نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ زد میں بڑی دور چلے گئے ہیں خاطر حضرات آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 174 کا 178 تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ زد میں بڑی دور چلے گئے ہیں اس طرح قرآن پاک کے سچ میں اختلاف کر کے اور اللہ تعالیٰ کی سچی باتوں کو چھپا کے لوگ اس سے دنیا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیامت پالے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی ہدایت سے بخشش خریدنی تھی مگر انہوں نے چنکے قرآن پاک کے سچ میں اختلاف کیا اس لیے انہوں نے گمراہی خریدی اور آگ خریدی یعنی قرآن پاک میں اختلاف کر کے قرآن پاک سے گمراہی اور عذاب خرید لیا اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن پاک کے سچ میں اختلاف کرنا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھ دینے والا عذاب دیں گے خاتین ازرات خاتین ازرات آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پاک نہیں کرے گا یعنی ان کے گناہ نہیں مٹائے گا یعنی ان کی بخشش نہیں کرے گا جو قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کرتے ہیں ان لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی آئین قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی صرف ان کو ملے گی جو پاک لوگ ہوں گے سورہ شمس آیت سات آدس پارہ نمبر تیس اور قسم ہے انسان کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا پھر اس کو پرہزگاری اور نافرمانی بتا دی یعنی الہام کر دی بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کیا اور وہی ناکام رہا جس نے خود کو ناپاک رکھا خادی نظرہ آپ نے سورہ شمس کی آیات سات آدس کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں انسان کی اور اپنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم ہے انسان کی اور قسم ہے اس کی جس نے اسے درست بنایا پھر اس کو پرہزگاری اور نافرمانی بتا دی یعنی الہام کر دی بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کیا اور وہی ناکام رہا جس نے خود کو ناپاک رکھا خادی نظرات آئین قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ ہم خود کو کس طرح پاک کر سکتے ہیں خادی نظرات قیامت والدین صرف وہ انسان کامیاب ہوگا جو پاک ہوگا آئین اس بات کو قرآن پاک سے دیکھتے ہیں سورہ آلہ آیت چودہ پارہ نمبر تیس بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوا خادی نظرات آپ نے سورہ آلہ کی آیت نمبر چودہ کو سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوا خادی نظرات آئین قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے سورہ آلہ امران آیت ایک سو چون سٹھ پارہ نمبر چار بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ جب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گم رہی میں تھے خادی نظرات آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آلہ امران کی آیت ایک سو چون سٹھ میں یہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ جب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گم رہی میں تھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کو قرآن پاک کی حکمت بڑی تعلیم دیتے ہیں جس سے لوگ گمراہی سے نکل آتے ہیں اور اس طرح گمراہی سے نکل کر ایک انسان پاک ہو جاتا ہے خاطر نظرہ گمراہی سے نکلنے کا طریقہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن پاک کی تعلیم سے پاک ہو جائیں یعنی اپنی اصلاح کر لیں یعنی گمراہی سے نکل آئیں اور ہدایت حاصل کر لیں آپ نے اس آیت میں پاک ہونے کا طریقہ سکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا تاکہ وہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے پاک کر سکیں یعنی گمراہی سے نکل سکیں ہماری اصلاح کر سکیں ہمیں ہدایت دے سکیں خواتی نظرات آئیں ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ دیکھتے ہیں سورہ زمر آیت اکتالیس پارہ نمبر چوبیس بے شک ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچائی کے ساتھ نازل کر دی ہے اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو گمراہ رہا تو اس کے گمراہ ہونے کا نقصان اسی کو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وکیل نہیں ہیں خاتم حضرات آپ نے سورہ زمر کی آیت اکتالیس کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچائی کے ساتھ نازل کر دیا ہے اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنا بھلا کرے گا اور جو گمراہ رہے گا تو اس کے گمراہ ہونے کا نقصان اسی کو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم حضرات آئیں اسی طرح کی آیات دیکھتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ یونس آیت ایک سو آٹھ پارہ نمبر گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچ یعنی قرآن پاک آ چکا ہے اب جو ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لئے اختیار کرتا ہے اگر کوئی گمراہ رہتا ہے تو اس کی گمراہ ہی کا نقصان اسی کو ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں خاطر نظر آپ نے سورہ یونس کی آیت ایک سو آٹھ کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچ آ چکا ہے اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنا ہی پھلا کرے گا اور جو گمراہ رہا تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں خاطر نظرات آپ نے دیکھا کہ اگر ہم گمراہی سے نہ نکلے اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہ کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف پیغام دے دیا ہے کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں خاطر نظرات مجھے امید ہے کہ آج کے بیان سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اگر ہم قرآن پاک کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے گمراہی سے نکلیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے تو ہم وہی لوگ ہوں گے جو کامیاب لوگ ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کھولنے کی تحقیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین